اسلام علیکم ویلکم ٹو میرے چینل ہمیں بہت مزیدار سے پائی سردی آ چکی ہیں اور سردی میں تو پائی بہت اچھے لگتے ہیں تو ہم اس کو بنائیں گے پیکٹ کے مسائلے سے اور میری جو اپنے مسائلوں سے میں نے بھائی بنائے ہیں وہ میری چینل پہ ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم یہاں پر پائی بھائی بنائیں گے اور بہت آسان تھی ریسپی ہے آپ کو یہ ریسپی پسند آئے گی تو جلدی سے ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے لیا ہے دو پائی اور اس کے ساتھ میں نے ہڈیاں لیا ہے ہڈیاں اور نسے یہ آپ کو مل جاتی ہیں مارکٹ سے اس کو اچھے سے واش کر لیں اس کو گرم پانی سے پہلے واش کریں اور اس کو جب بھی آپ پائے بنائیں تو اس سے پہلے اس کو ایک دفعہ بھائی کر کے اس کا پانی پھین گے اس سے ہی ہوتا ہے کہ اس مل نہیں آتا تو میں نے یہاں پر جو ہے ایک بڑے پتیلے میں ہڈیاں اور نسے اور جو پائے تھے میں نے اس کو اس میں ڈال دیا ہے اب اس میں ہم تھوڑی سی جو ہے اپنے مسائلے ایٹ کریں گے یہاں پر میں نے لیا ہے دو ادھر ٹیمارٹر ان کو میں ثابت ہی ایٹ کروں گی اور یہاں پر میں نے اپنے کچھ مسائلے ایٹ کی ہیں جس میں ہلتی میں نے جو ہے وہ ٹو ٹیبل سپون لی تھی اسی طرح میں نے مرچے جو ہے وہ ٹری ٹیبل سپون لی تھی اور نمک جو ہے وہ آپ اپنے اکاؤڈنگ ٹو ٹیسٹ رکھیے گا اور لہزر ہلتر کا پیسٹ میں نے فور ٹیبل سپون یوز کیا ہے اس کے بعد کوچھ یہاں پر گھل گیا کھڑے گرم مسالے میں میں نے زیرا کھڑی مش لانگ بڑی علائچی دیس پاتھ کھڑی مش لانگ ایٹ کی ہیں سارے گرم مسالے تھوڑے تھوڑے میں نے ایٹ کی ہیں اب اس کو میں کور کر دوں گی اور اس کو پکنے دوں گی جب تک یہ گل نہیں جاتے اچھے سے ہاف اور کے بعد میں نے اس کو چیک کرنے کے لیے جب اپن کیا تو اس میں جب میں نے ٹیمارٹر ایٹ کیا تھے میں ان کو جو جمت سے یہ تو ویسے ہی کل گئے ہیں لیکن کو میں چمز سے بکر رہی ہوں تاکہ یہ اچھے سے مکس ہو جائیں اس میں کیسل کے موہ میں آئے تو پھر اچھا نہیں رکھتا سو یہاں پہ ابھی یہ گلے تو بلکل بھی نہیں ہے اس میں ہم اب پیازے ایٹ کریں گے تو میں اس کو اچھے سے مکس کر دیتی ہوں اور اس میں آپ نے پانی اتنا ہی ایٹ کرنا ہے جتنا آپ نے شوربہ رکھنا ہے ہمارے ہاں جو ہے وہ گھاڑا شوربہ ہوتا ہے تو میں اس کو تھوڑا گھاڑا ہی بناوں گی تو یہاں پہ میں نے لے لی ہے آلموسٹ آلموسٹ 1 کیجی جو ہے میں نے یہاں پہ پیاز لی ہے اس کو میں نے تھوڑا موٹا موٹا ہو کر لیا لیکن کہ میں اس کو ابھی بلینڈ کروں گی آپ اس کو فرائے کر کے بھی ایٹ کر سکتے ہیں وہ ایک دوسری ریسپی ہے وہ میرے چینل پہ پہلے سے ہے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں لیکن اس ٹائم جو ہے میں یہاں پہ پیاز کو بلینڈ کروں گی اچھے سے یہ دیکھیں میں نے پیاز بلینڈ کر لیا ہے اور اب میں اس کو ایٹ کروں گی تو یہ پائے کے ساتھ مسالے کے ساتھ پیاز اچھے سے جو ہے وہ پک جائے گی سو یہاں پہ میں نے ڈال دی ہے اپنی پیاز اور اب اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے اور پھر اس کو مکس کرنے کے بعد اس کو ہم بھول جائیں گے کہ ہم نے چولے پہ کچھ رکھا گیا چونکہ بھول جائے ترتیر کی ضرورت جب بھی ٹائم جو آپ پ پائے بنائیں جب بھی تو اس کو رات میں چڑھا دیں دھیمی آج پہ تو اس کا جو ٹیسٹ رکھا ہے وہ کچھ اور ہی ہوتا ہے اگر آپ پریشر کوکر میں اس کو بنائیں گے تو ایسا ٹیسٹ نہیں آگا جو سائی رات پائے پکتے ہیں ان کا ٹیسٹ ہی الگ ہوتا ہے سو یہ جو میں نے پائے بنائی میں نے رات کو ہی بنائی رات کو میں چڑھا دیا تھے دھیمی آج پہ اور یہ پکتے رہیں پر ان کا ٹیسٹ ہی بہت ہی مزیدار تھا سو یہاں پر میں نے رکھ دیا پائے اور دوسری طرف میں اپنا مسالہ جو ہے وہ ریڈی کروں گی تو میں نے اس کے لئے لیے دو کپ آئل اور اس میں میں جو ہے پیکٹ کا مسالہ یوز کر رہی ہوں نیشنل لگا آپ کو اسے بھی یوز کر سکتے ہیں بکاوز ای لائک نیشنل سو یہاں پر میں نے خاف کیجی جو ہے وہ دہی لیا اور اس میں آئیے دو پیکٹ مسالی تھی جو میں نے اس میں ایٹ کر دیا اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے میک شور اس میں تھوڑا سا پانی بھی ایٹ کر لیں تاکہ اچھے سے مکس ہو جائے ورنہ جو ہے وہ مکس نہیں ہوگا تو پھر مسالہ بھونتے وقت آپ کو جائے تھوڑا سی بابلن ہو سکتی گیا سو یہاں پر میں نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا تھوڑا سا اس میں میں نے بالکل ہاف سے بھی کم کپ جو ہے میں نے اس میں پانی ایٹ کیا تھا اور اب اس کو میں اس میں آئیل میں ڈالوں گی اور یہ بہت ہی ایزی ہے جلدی سے ہمارا مسالہ بن کے ریڈی ہو جائے گا جب تک کہ ہمارے پائے بھی ریڈی ہو رہے ہیں سو یہاں پہ اس کو اچھے سے مکس کر کے اس کی بھی پپنے کا ویٹ کریں گے پائے بنانا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے بس اس کو چڑھا کے ایک طرف آپ نے بھو کیا اور دوسری طرف مسالہ بھون کے ایٹ دی اور آپ نے مکسنگ کرنی اور ایٹس ریڈی سو یہاں پہ ہمارا مسالہ جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اور مسالہ بننے کی سب سے بڑی جو ہے جو بیگنرز ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے کہ جب مسالہ بن جاتا ہے تو وہ یہ سپون جو ہے اس سے وہ اپنا مسالہ جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے جب آپ چلاتے ہیں تو مسالہ اس میں لگا نہیں رہ جاتا سو یہاں پہ آفٹر ویری لونگ 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 ٹائم ہمارے پائے جو ہے وہ گل چکے تھے تو میں نے جو مسالہ بنایا تھا میں نے اس میں ایڈ کر دیا اور اب اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی اگر آپ کو لگے کہ شوربہ کم ہے یا کبھی آپ سے زیادہ ہو جائے تو اس کو آپ ڈھک کر نہ ڈھا کے اس کو تیز آنچ پہ آپ پکائیں تو اس کا آپ کو شوربہ جائے وہ کم ہو جائے گا اور اگر آپ کو لگے کہ آپ کو شوربہ بھی آپ نے وہ کرنا ہے تھوڑسا اور پتلا کرنا ہے تو آپ پانی ایڈ کر لیجئے سو میرے جو پائے ہیں وہ یہاں پہ آل موسٹ ریڈی ہو چکے ہیں سو دس is the final look بس دم پہ میں نے اس میں گلن مسالہ اٹ کیا تھا خوفز ہو کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لے جو گی یہ ویڈیو اچھی لے گی تو بھی اس کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ملتے ہیں آپ سے کسی نیکسٹ ویڈیو میں اچھی سی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ